اکثر یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں بہت ٹھیک ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں بلکہ پاکستان کے حالات خراب اور بہت زیادہ خراب ہیں اور اس سب کے بیچے ایک ڈراؤنی کہانی ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جس لڑکی نے آج کراچی جامعہ کراچی میں بلاسٹ کیا اس کا نام کیا ہے اور اس لڑکی کی تعلیم جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے لیکن اس سے پہلے بات کردے چلیں پاکستان کے اندرونی حالات کی سوکت پاکستان کو دو شدید ترین خطرات لاحق ہیں ایک مغربی بارڈر سے ہے جن میں افغانستان سے دائش کی کاروائیاں ہیں فوج ان سے نمٹ ہی رہی ہے لیکن دوسری جانب پاکستان کے اپنے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی تنسیمیں یعنی بی ایل اے اور ان میں بنائی جانے والی کئی ساری بریگیڈز کا سامنا ہے اس کے ساتھ ہم اس بار میں بھی بات کریں گے کہ انڈیا کیسے انبولڈ ہے بلوچستان میں اور اس کا بقائدہ ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں جس لڑکی نے خودکش حملہ کیا ہے اور ایک مرتبہ پھر چائنیز لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے وہ لڑکی کون ہے اور کہاں رہتی ہے اور اس لڑکی کی تعلیم کیا ہے اور اس کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ملا ہے اور اس فیس بک اکاؤنٹ کی آخری پوسٹ یہی ہے کہ گوڈ بائے اور ساتھ میں ایک ایلین کا ایموجی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کچھ ایسا ہی پوسٹ ہے اور اس لڑکی کی تعلیم کا بتائیں تو اس لڑکی کی تعلیم ایمفل زوالو جی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ لڑکی انگیجڈ بھی ہے اور اس لڑکی کا نام شاران بلوچ ہے یہاں بار سوال یہ ہے کہ اتنی پڑی لکھی لڑکی آخر کس وجہ سے تعلیم کو چھوڑ کر اس میدان میں اتری ہے وہ سنف نازک جو ایک پٹاخی کی آواز سے ڈر جاتی ہے اس نے خود کو ہی تین سے چار کلو بارود لگا کر خود کو اڑا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے ایک ڈراؤنی سی کہانی ہے میرا خیال کریں اور اس پر توجہ دیں